امام تعریفیں اللہ تعالی جل جلالہو کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی عالی تحییت و السنہ کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو انسان کبھی کبھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے سے گفتگو سے میل ملاب سے لوگوں کو مطمئن تو کر لیتا ہے لیکن اس کی قلبی واردات کیا ہے اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے نیکی کتنی ہے پریزگاری کتنی ہے اس سے وہ آگاہ ہوتا ہے وہ بہت سارے چیزوں کو لوگوں سے چھپا تو لیتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا پاتا اپنے رب کریم سے نہیں چھپا پاتا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی تسلیوں سے اور اپنے نفس کی جھوٹی دلیلوں سے اپنے آپ کو رازی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے بکھرنے کے قریب آ جاتا ہے اسلام ایمان کی عقیدے کی روحانیت کی بات کرتا ہے اور یہ سارے چیزیں انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے اپنا دین ظاہر نہیں کر سکے بتا نہیں سکے لیکن ان کے اندر ایمان تھا تو رب کریم قیامت کے جنہوں نے ایمانداروں کے ساتھ اکھڑا کرے گا حالانکہ وہ بتا نہیں سکے سکھا نہیں سکے اللہ تعالیٰ انہیں ایمانداروں کے ساتھ اکھڑا فرمائے گا تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنی قلبی واردات پر اپنے دل پر اپنے باطن کی کیفیات پر نظر رکھی جائے اور جتنی کمزوریاں اور کتنیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نقصان کا باعث ہیں ہم کہہ کہ اپنے آپ کو مطمئن تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل کو روح کو نقصان دے رہی ہیں ان سے بچا جائے قرآن حکیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سورہ ملک کے اندر فرمایا وَأَصِرُّ رُكَوْ لَكُمْ تم کوئی بات چھپا کے کرو عَوِجْحَرُوْ بِهِ یا اعلانیہ کرو اگر سمجھنے کے لئے انسان کو کوئی چیز درکار ہونا تو میرے خیال ہے کہ یہ آیاء کریمہ کافی ہو جائے اس کے لئے فرمایا وَأَصِرُّ رُكَوْ لَكُمْ تم کوئی بات بڑی چھپا کے کرو عَوِجْحَرُوْ بِهِ یا اعلانیہ کرو یہ سمجھ لو اس پر غور کر لو رب تو دلوں کے حال جاننے والا ہے تم اعلانیہ کرو یا چھپا کے کرو وہ تو جانتا ہے عَلِيْمُ بِهِذَاتِ سُّدُور وہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے تم بے شک اونچہ کرو بے شک آئیستہ بولو آیت نازل کب ہوئی شانِ نزول بھی بڑا نوکھا ہے مشرقینِ مکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماذا اللہ باتیں کرتے تھے تو حضور اللہ کے دیئے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے نہ مشرقینِ مکہ نے عجیب بات کر دی نادان تھے نہ جانتے نہیں تھے عجیب بات کر دی کہنے لگے آئیستہ بولو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن نہ لے آئیستہ بولو اونچی بات نہ کرو کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے تو اللہ نے آئیت نازل کر دی فرمایا نادانو وَأَصِرُّ رُّكَوْ لَكُمْ ابھی جہا رو بھی آئیستہ بولو یا اونچہ بولو اور شارہین نے مفسرین نے لکھا نا بھی بولو آئیستہ بولو یا اونچہ بولو یا بے شک تم کوئی بات زبان سے ادا نہ بھی کرو رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے عداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے اسے تو پتہ ہے اسے خبر ہے اس لیے کہ وہ وہ نظر ہی تمہارے دل پہ رکھتا ہے اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے لوگوں سے یاروں سے دوستوں سے وبستہ کر لیے ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے ہم بندے بڑے نیک ہیں یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں ہم صحیح رستے پہ چال رہے ہیں یہ سند بھی بندوں سے چاہیے ہر بات پر اعتماد خلق ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان لوگوں پر ہی توجہ لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں تجھے تو کہا گیا ہے کہ میں یتوکل علاللہ تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر فہوہ حسب وہ تیرے لئے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا وہ تیرے لئے کافی ہے تیرا رب رسول تو اللہ رسول کے جانب توجہ کر ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے فلانا کدھر جا رہا ہے فلانے کے پیسے میرا کتنا حق ہے فلانا آگے نکل گیا فلان پیچھے رہ گیا فلانے محبت سے نہیں دیکھا فلانے یہ کر دیا آپ ساتھ چھوڑیں یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا یہ جو آپ ہر وقت بندے بندے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا جو نہیں کرنا چاہیئے تھا اس پر بحیث شروع کر دی پھر دل کے اندر مدو جذر خراب ہوتے ہیں کلبی واردات بگڑ جاتی ہیں حسد پیدا ہوتا ہے انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے انسان حریص ہو جاتا ہے انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے کبھی ایسا کام نہ کرے شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا ایلوہ اس کو کہتے تھے اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی کڑوہ ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوہ ہو جاتا ہے چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کرواہٹ رکھی ہے اور ہم حکمت ہیں اس کرواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی بڑے سے بڑا انپڑ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی کریم حبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوہ درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوہ کا درخت اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی لیکن وہ ایلوہ کے درخت نے اسے بگاڑ دیا اللہ کے معبو فرماتے ہیں جس طرح ایلوہ کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے ایمان بڑی میٹھی چیز ہے بڑی حسین چیز ہے لیکن جب حسد آ گیا حسد ہے کیا حسد بندوں سے نہیں ہوتا یہ سمجھ لیں حسد کا مطلب حسد کی لگوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا یہ تعریف ہے تو حسد ہوتا کس سے حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی معذر اللہ یہ ادھر چلا گیا یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی تو یہ آپ نے ڈائریکٹ جو مقابلہ شروع کیا معذر اللہ یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصف کے مطابق نہیں ہوتی کچھی بات کرتا ہے کمزور بات اللہ بہتر جانتے ہیں کونسی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضہ ہے لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی ادھر کیوں چلا گیا ادھر آنا چاہیے تھا بھئی آپ کو یہ کس نے آکھ دیا ہے مالک نے جو چاہا جب چاہا جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا حسد اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالہ شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی آکھ تھا یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوئے جیب کا لیکن آپ پڑے کمزور ہو گئے آپ جب لالچ کر لیا نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے آپ نے مطلب کیا آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پر اتنی توجہ کر لی حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز اے رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر کیا سوچ تھی کیا نظریہ تھا کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے فکری طور پر مضبوط تھے فکری طور پر حاروند شید آج کر کے واپس آ رہا ہے حضرت بحلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں ملاقات ہو گئے کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا فرمانے لگے کوئی نہیں تو جا اپنا کام کر بادشاہ یا کسی کوئی کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے وزیر صاحب نے خود دیا ہے بادشاہ وقت خود کہر حضرت کوئی حکم ہو تو فرمائے نہیں یہ اللہ خیر کرے گا تو کہنے لگا حضور میں نے سنے آپ مکروز ہیں تو بتائی دیتے تو آپ مسکر آکے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا کہنے لگے حضور کس بابت فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ حارن رشید کو دے گا اور بحلول دانا کو بھول جائے گا تیرا کیا خیال ہے رب کریم حارن رشید کو تو دیتا جائے گا اور بحلول دانا کو بھول جائے گا بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکر آئے گیا کہ بھلا ہی سوال کا کیا جواب ہے تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے وہ تو کسی کو نہیں بھولتا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو فرمانے لگے جہاں پھر اپنا کام کر جب مناسب سنجھے گا تو بحلول کو بھی کرزے سے نجات اتاکاری دے گا تو جہاں اپنی ڈیوٹی کر وہ جب چاہے گا نا تو میرے کرزے دور تو کیسے سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اوہ یار ادھر دیکھ میری بات سن اوہ بھائی اوہ تیرا میرا رب ہے یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے یہ ہو سکتا ہے تو کیوں لوگوں کی جبوں پہ توجہ لوگوں کی جبوں پہ نظر فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا مطلب کس کس لیے ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا وہ سب کو نوازتا ہے لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے کبھی کسی حسد میں کسی ہاں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں رشک کریں مزا آئے گا اور یہ رشک کرنے کا نا رشک کا معنی کیا ہے حسد کا معنی ہے یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا اور رشک کا معنی ہے یا اللہ تو نے دیا ہے کیا بات ہے اسے دیا ہے تو کیا بات اگر تو نے دیا ہے تو مالک جچا بھی ہے اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے اگر تُو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے کمال ہو گئی وہ نظر آ رہا ہے اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں اسے بھی یور دے اور مجھے بھی عطا فرما یہ رشک ہے رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے نبی پاک نے رشک کا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے رشک کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں پر رشک کرو کہو کیا بات رشک کرو دو بندوں یا رسول اللہ کون کون سے فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے یہ قابل رشک ہیں کہو تیری کیا بات ہے بھائی کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور عصار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے اور اللہ اس کے تفیل تصدق ہمیں بھی عطا فرما اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح اسلام سخاوت کرے اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں قرآن کے درس سکھائے اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے درس عطا فرمائے اس پر رشک کرو کہو کیا بات ہے یار تیری تجھے اللہ نے کتنا نوازا قابل رشک لوگوں پر رشک کرو ان کی تعریف کرو ان کے لئے اچھے کلمات ادا کرو معاشرے میں حسد پر موٹ ہوا ہے اگر کبھی رشک پر موٹ ہوتا نہ عزتیں بڑھ جاتی محبتیں بڑھ جاتی خلوص میں اضافہ ہوتا لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہم نے کسی بڑھائے والے کی بڑھائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہم نے حسد کیا ہم نے لالج کیا ہم حریص ہوئے اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے ایک دوسرے کے سات وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویہ ان کے سخت ہوتے ہیں لبو لہجہ تلخ ہوتا ہے جب وہ کسی کے بارے میں بے لاکت ابصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کریں رشک کریں دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ساری زندگی دوڑ لگی رہی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر جائیں لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں یہ رشک والی فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکنیوں میں ابو بکر سے آگے گزر دوں حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جائیں میں نہ خیر کے کاموں میں آگے گزروں کہتے ہیں میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا یہ رشتہ شاندار ہے اس پر عمل کریں اس پر توجہ کریں وجہ اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے پیار کی وجوہات تلاش کر مرشد فلانے پر نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے تو وجہ تو تلاش کرنا وجہ کیا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا دوسرا کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ رشت کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں حسد نہیں کریں اپنے آپ کو سواریں وہ رشت کی وجہ سے آپ سوار سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عشاء صدیقہ بڑی شان ہے اس خاتون بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتے ہیں کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عشاء صدیقہ کو کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے اور مولا علی شہرِ خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عشاء صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا اور عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ تزارہ سے پیار کرتے دیکھا یہ لگ محول ہے ان کا اپس میں تو حضرت عشاء صدیقہ اتنا بڑا مقام لیکن وہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ ختیجہ تلقبرا پر رشک کیا میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئی لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتے ہیں شاید کوئی خالی دن جاتا ہو کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک محول نہیں دیکھا ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکا ہوا تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا میں نے اس کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں تو فرمایا نہیں عائشہ مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے ختیجہ تلقبرا کی کچھ سہیلیاں آئیں ہیں تو تو شوربہ بنا میں انہیں پہنچاؤں گا ختیجہ کی سہیلیاں کو شوربہ زیادہ پکا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لبو لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجہ مکفہ چون کے جملے بات کی میں نے ارز کی حضور سنا ہے وہ آپ سے پندرہ سال عمر میں بڑی تھی نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا حضور اللہ نے آپ کو جمان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب ختیجہ کا ذکری سنتی ہوں میں نے رشک کے انداز میں کہا کہتی ہے میں بات کیا کہ خموش ہو گئی اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آسوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اب تو رو دیئے تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے اور ختیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے میری آزماشوں کی میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں حضور آپ پریشان نہ ہوں آپ کا رب آپ کو میشہ عزتیں ہی عطا فرمائے گا فرمایا وہ میری میری تکلیفوں کی میرے بھائی رشت کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر حسد نہیں کیا ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا کھا دونچہ کروں گا کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا نہیں آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی سب کی جگہ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نہ ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا ہوتا ہی ہے اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا اس جانب جاؤں گا بجائے یہ کہنا کہ فلان آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے یہ کر کے نکل گیا ہے وہ کر کے نکل گیا ہے یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا امام غزالی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے بوز زیادہ پیدا کر لیتے ہیں اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھل کی کرنی پڑے گی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد بڑے عودے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے یعنی صوبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا مجھے بنایا وزیر آزم ہی جاتا تو بات ٹھیک تھی حسد زیادہ بڑے عودے والوں میں حسد اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے جلنے کوش ہے ہی کوئی نہیں کس سے جلیں گے تو غریب تو بیچارہ چار روٹیاں ہوتی ہیں تو اچھ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آج دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں غریبوں کے دوست بھی غریب امیر حسد کرتے ہیں وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں میں نے گھاکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے فلانے سے مال لیتے تھے جی اس نے بڑا تانگ کیا تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدہ کر لوگ استعمال کر جاتے ہیں وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے حسد عداوت خرابی ہوتی اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لئے یہ کہی ہے امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے عودداروں میں مالداروں میں اور علم والے لوگوں میں وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں میری قابلیت زیادہ ہے میں زیادہ پڑا لکھا ہوں تو یہ منصب بھی میرا تھا یہ کام بھی میرا تھا یہ بھی میرے پاس ہونے چاہیے ایسا نہیں ہوتا یہ تو رب کریم کی عطا ہے میں کئی دورہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پر ہے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لینے یہ اس کی عطا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اس کی تقسیم پر قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پر راضی ہو جا اللہ عزت عطا کر دے گا کنات کر جو اللہ نے تجھے دیا اس پر اس پر کنات کر اللہ تجھے عزت دے دے گا حضور زلت کیا ہے فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا تو زلیل ہو جائے گا لالچ نہ کر تیزی کے ساتھ پرموٹ ہوتی ہیں چیزیں ہمیں سادش کرنی آتی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پر کاروبار کرنا ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے یاد رکھ لینا کبھی بات نہ بھولنا جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے جو کسی شخص کو کسی مقام پر اسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا وہ گڑوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتا جو کسی دیکھیں اگر ہم وہاں سے مانگیں جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے ادھر دیکھیں رشک کریں گے تو لالہ سے بھی بچیں گے حصر سے بھی بچیں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حضرت تھے تو کچھ غریب غریب لوگ آزی روئے گھورا با انہوں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے حضور نے فرمایا کہو کہ یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے حضور نے فرمایا کس بات میں ارس کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے صحیح بتانا صحیح آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے عبادت میں نے امارے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولہ ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا رولہ نہیں ہوتا یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتے کہتے ہیں نہیں اببا جی مجھے کہہ گئے تھے کان میں دوسرا کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے تیسرا کہتے ہیں تم پتہ نہیں تم تھے ہی نہیں عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ گعبہ میں ہوا ہے لہذا میرا پہلا نمبر ہے سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا ہے وہ زیادہ جانشین ہے وہ زیادہ جانشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھایا ہے معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پر کس کس نے چلنا ہے لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے بھاگتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وسال ساہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے تیسرا دن تا خلیفہ بنے ہوئے دو تین چھوٹی چھوٹی بچیاں آگئیں چاچا جانا آپ خلیفہ بنے فرمایا ہاں چلو پھر اسر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے کہنے لگی ہم یتیم ہیں ہمارا بھائی کوئی نہیں ابو بکر روز اسر کے بعد آتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ دھوکے ہمیں دے جاتے تھے کچھ بیچ کے گزارہ کر لیتی تھی کچھ پی لیتی تھی چچا آج تین دن ہو گئے میری امہ بھی روتی ہے بہنیں بھی روتی ہیں آپ چلیں گے تو جنابی سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دستار سار پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندے پہ رکھا بیٹیاں آگئے آگئے میں پیچھے پیچھے روتے جا ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو کہنے نے کہ یار یہ ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گیا کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا لوگ بھاگا کرتے تھے شوق آگئے اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے زیادہ پڑھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں نام تلاوتی قرآن پاک میں نہیں آگے گزرنے دیں گے وہ ہم زیادہ پڑھیں گے لیکن حضور وہ مالدھار ہیں غلام ازاد کرتے ہیں صدقات کرتے ہیں خیرہ اس کا ہم کیا کریں حضرت سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جواب تو حضور نے بعد میں دینا تھا پر جب ان کا سوال ختم ہوا تو میں نے حضور کا اچھے رہے نور دیکھا تو رسول پاک کا اچھے رہے خوشی سے کھلتا ہوا مجھے نظر آیا گویا یہ جو رش کہنا کہ نیکی میں آنگے گزرنا یہ حضور کو اتنا پسند آیا کہ ان کے سوال سے ہی حضور بڑے راضی ہوئے کریم فرمانے لگے حضور فرمانے لگے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں تم وہ پڑھو امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے نا اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب دے دے گا لے لو نسخہ یہ کرو کام یا رسول اللہ بتائیں فرمائے رات کو نہ تیتیس بار سبان اللہ پڑھا کرو تیتیس بار الحمدللہ پڑھا کرو چوتیس بار اللہ اکبر پڑھا کرو اب جتنی بھی نیکیاں امیر کریں گے نا تمہارے وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا کر دے اب جنابی ابو حریرہ کہتے میں نے ان کے چیرے دیکھے تو مجھے یوں ماسوس ہوا کہ جس طرح کسی بندے کی کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو بڑا جیسے کوئی اس کے ہاتھ چلیں اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں کمیٹی نکلنے پہ نہیں بندہ بڑا راضی ہوتا کہ گیارہ مہینے سے دیرہ آسا داس مہینے سے چلو نکل ہی آئی ہے شکر ہے اللہ کا بڑا خوش ہوتا ہے بندہ بڑا راضی ہوتا ہے اس طرح ان لوگوں کے چیرے کھل اٹھے کیا بات ہے حضور با صاحب نہیں ہم گزرنے دیتے گھار چلے گئے وظیفے پڑھنے لگے کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں مجھے چونکہ وہ پرانی بات یاد تھی تو میں دلچسپی سے ان کا آنا جانا دیکھنے لگا وہ کریم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص بڑی پریشانی کے ساتھ کہنے لگا حضور بڑی پریشانی لگ گئی فرمایا کیا ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا میرے کچھ پڑوسی امیر ہیں وہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے حضور رات میں نے سنا ہے وہ مالدار بندہ ہے صدقے خیرات بھی بڑے کرتا ہے غلام بھی بڑے ازاد کرتا ہے پر وہ بھی سوتے وقت تیتیس بار سبحان اللہ پڑھ رہا تھا تو اس نے بھی سن لیا ہے حضور وہ بات یہاں سے نکلی ہے جانے کہاں کہاں پہنچیا تو وہ بھی پرداتا ہے حضور آپ کیا بنے گا تو کہتے ہیں اس کے سوال پر بھی میرے حضور بڑے ہی مسکرائے بقیدہ دیکھو گیا حضور کے دیکھو گیا سرکار کھول کے نہیں مسکراتے لیکن آج حضور اتنا مسکرائے کہ میں نے حضور کے مقدس دانتوں کی زیارت کر لی دیکھو گیا بقیدہ حضور کا حضور فرمانے لگے انہوں نے بھی سن لیا ہے حضور اور سن کے پڑھنا بھی شروع کر اب بات کو سن دیں کہ کسی امیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب کے لئے وظیفہ تھا میں کہتا ہوں اللہ اللہ کا مزاج ہی نہیں مزاج یہ ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے چکر کیسے چلانا ہے کوئی کہانی کیسے سنانی ہے ادھر ان کو ملا حالان کے بعد تو غریبوں سے ہو رہی تھی حضور وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دے اب ہم کیا کریں رسول کریم نے فرمایا بھائی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا وہ جسے چاہے عطا کرے اب یہ حضور نے کہہ دیا تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر ان لوگوں کے چیرے دے کے قربان جائیں میں نے پھر ان کے چوروں پر اتمنان دیکھا میں نے سکون دیکھا اس لیے کہ وہ سمجھ گئے جب رب فضل کرے تو پھر فضل کے معاملے میں اللہ کے بندے بحث نہیں کیے کرتے وہ مطمئن ہو کے گئے کہنے لیکن حضور پھر ٹھیک ہے اگر مالک اس طرح تقشیم کر لیا تو پھر پھر ہم راضی ہیں اپنے رب کریم کی رضا پہ اپنی زندگی جب آپ میں آپ بڑی محبت سے قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں میں قرآن و سنت کے بہت سارے انوانہ دیکھ کے آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کروں اپنی ساری توجہ اپنے رب و رسول کے جانب مائل کریں جتنا آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا اتنا گاڑی کے ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جائے گا وسوسے زیادہ آئیں گے اُلٹ جائیں گے اتنا زیادہ دائیں بائیں نہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے فلانا کیا کر رہا ہے فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا نا 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 آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں یہاں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے دعوت دیں گے یا دعا کریں گے تنقید کی تو ویسے دین میں اجازت نہیں ہے آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی ہے اور وہ درد کے ساتھ کرنی ہے اور یہاں کسی کے لئے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے سے بدل دیں تنقید کی اور تنز کی تو اجازت ہے اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں ہمارے اندر محول کس طرح کا ہے وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جب میں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اس حدیث کو یاد رکھیے گا حافظ منظری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ حضور کے غلام ایک صحابی بیمار تھے تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کیونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تب وہ کمزور ہو گیا وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئیں چیرہ بڑا بارونک تھا اب کمزوری ہو گئی رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چار پائی کے سرحانے بیٹھے اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چیرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے بڑا راضی ہوا بڑا راضی اور حضور نے اس کے لئے دعا کی اس دعا پر بھی اسے بڑا اتمنانے کل بھی نصیب ہوا کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے پر آج نہ حضور نے ایک نرالی انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی حضور نے فرمایا تو بڑا صحت من تھا کمزور ہو گیا بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا ایک سوال کا جواب تو دے یا رسول اللہ فرمائیے تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے حضور صحت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے آج پوچھا کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پر شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں معاذ اللہ اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دیئے ہم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں آوازیں کیا اٹھ رہیں اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے جنابِ انس بن مالی کہتے ہیں اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چیرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کمزور ہوں بیمار ہوں تکلیف میں ہوں اٹھ نہیں سکتا کھا نہیں سکتا پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے آپ میری بات کو سمجھیں کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے بڑے پیار والا ہے یہ لفظ کہتے کہتے ہیں آواز بھرا گئی آنسو نکل آئے پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا اور پھر اس نے حضور کے چہرہ نور پہ نظر ڈالی کلمہ پڑا روحی پرواز کر گئی حضرت انسو بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رکھ کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا آنسو اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمیں خیر کے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے اپنے افکار میں نظریات میں سوچوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں یہ صحیح نہیں چلتا آپ اپنی قلبی واردات پر قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کے طرف لے کر جا رہا ہے کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے کہاں یہ خرابیاں لا رہا ہے یہ سختی پیدا کر دے گا نفرتوں کو لالش کو حسد کو عداوت کو یہ بڑھا دے گا آپ اپنے معاملات پر اپنی دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے